بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں لسلہ زکاہم ہو یا پیو سردر جسم کے کون سے ایسے حصے ہیں جن کو دبانے سے آپ کو آرام مل سکتا ہے آج کل پورا ملک بدلتے موسم کے سبب پریشان ہے صبح جاگتے ہی موسم خلق ہوتا ہے اور جیسے ہی سرشترو ہوتا ہے تو موسم یکثر تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جن جلائے کی گرمی شروع ہو گئی ہے مگر جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے دوبارہ خنقی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دن اور رات کے درجہ حرارت میں اتنا بڑا فرق ہے ایک جالب تو سانس کی جلیوں میں ایلرجی اور سوزش کا سبب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایسے جلس ہیموں کی افضائش کا بھی باعث بنتے ہیں جو نزلہ زکاہم کا سبب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دنوں ہر فرد نزلہ زکاہم کا شکار نظر آتا ہے نزلہ زکاہم کے علاج کے لئے آپ کو کچھ زبدست طریقے بتانے والی ہوں انسانے جسم ایک پیچیدہ مشین کی طرح کام کرتا ہے جس میں باریک ترین لطاروں کا ایک نظام قائم ہے جن کو احساب کہا جاتا ہے ماہرین اس کو پریشر کے لزدیک جسم کے مختلف حصوں میں ایسے پریشر پوائنٹ موجود ہوتے ہیں جن کو اگر ایک خاص انداز میں دبایا جائے تو بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے جسم میں آپ کو جسم میں موجود کچھ ایسے ہی پریشر پوائنٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کی مدد سے لزدیکہم کی بیماری میں آرام پایا جا سکتا ہے نمبر ایک ایل ون ٹوالٹی یہ پوائنٹ چہرے کے دونوں جانب ناک کی بنیاد کے پاس اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر جہاں پر ناک اور گال آپس میں جڑتے ہیں اس پوائنٹ کو چند سیکن تک اپنے انگلی سے دبانے کی صورت میں سانس لینے کے عمل میں آسانی ہوتی ہے نمبر دو بی ایل ٹو یہ پوائنٹ بھموں اور ناک کے جڑنے کے مقام پر موجود ہوتا ہے یہ چہرے کے دونوں حصوں کی جانب ہوتا ہے اس مقام کو پلی شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے چلیس سیکن تک دبائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں لزدیکہم کی صورت میں ہونے والے سردر کو کم کرنے اور بہتر ہوئی ناک اور چھنکوں کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے نمبر 3 جی بی ٹوانٹی یہ سر کے پچھلے حصے جی جانب سر کے بلکل نچلے حصے اور گردن کے شروع والے حصے میں دونوں جانب موجود ہوتا ہے اس جگہوں کے انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں دبا سکتا اور اس کے لئے اس کو کس نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس جگہ پر چند سیکن تک ہلکے ہاتھوں کے ساتھ دباؤ ڈالنے اور مالش کرنے سے خانسی نزلہ زکام آنکھوں سے پانی بہنے اور سردرد میں خاص آرام مل سکتا ہے نمبر 4 ین ٹانگ دباؤ کے اس پوائنٹ کو تیسری آنکھ کا پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ پوائنٹ ماتھے پر دونوں بھوموں کے درمیان موجود ہوتا ہے اور اس کو دبانے سے نہ صرف برد نہ کھل جاتی ہے بلکہ ساس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور سردرد میں بھی آرام ملتا ہے نمبر 5 آئی ایس آئی ایٹین یہ پریشر پوائنٹ چہرے پر گال کے دونوں کے ناروں پر موجود ہوتا ہے اس پوائنٹ کو دبانے سے تیزی سے بہتے ہوئے نزلے میں فوری آرام مل جاتا ہے اس کے ساتھ گلے میں ہونے والی درد میں بھی اس پوائنٹ کو دبانے سے کافی آرام ملتا ہے یاد رکھیں تمام طریقے وقتی اور فوری افاقہ تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کو علاج کے حتمی صورت نہیں سمجھنا چاہئے طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہئے یہ آپ کو مقتی طور پر آرام دیں گے ہمیشہ کے لئے نہیں اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ اللہ حافظ